اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیدنا ومولانا ومولا الگونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والحطیبین الطاہرین المعصومین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَعَلَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابُتِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قَالُ الحَتِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم احدنا الثراغ المستقيم ثراغ الذین انغنت علیهم غیر المغضوب علیهم والاغالین صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آج الہاج جسٹس سید علی متقی جعفری کی برسی ہے تین محرم کو ان کا انتقال ہوا تھا سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری صغیر فاتحہ جعفری بنت علی متقی جعفری خرشید فاتحہ بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الر سورہ مبارکِ الہم اس کی آخری دو آیات اہدن السراط والمستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ سراط واللدین انعنت علیہم یہ سیدھا رستہ ان کا رستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی غیر المقبوبِ علیہم نہ کہ ان کا رستہ جن پر تُو غضبناک ہوا ولا الدالیم نہ کہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے آخری آیت کے ترجمے میں بعض اہلِ دقت نے بعض علماءِ تفسیر نے اس سے ہٹ کر بھی ترجمہ کیا ہے جو بات کے کسی مرحلے پر مفصل گفتگو کے درمیان اس سے متعلق گفتگو کے درمیان دوبارہ اس کا عیادہ کروں گا اور دہراؤں گا آج بات یہ ہے کہ یہ سات آیات جو سورہ مبارکِ الہم کی بسم اللہ سے وَلَا الزَّالِينَ تَكْ سات آیات ہیں شاید کل یہ کہہ دیا گیا کہ بسم اللہ جزوِ سورہ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بسم اللہ جزوِ سورہ ہے یعنی سورہِ مبارکِ الْحَمْدِ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین اور پھر اسی طرح جو سورہ آپ کو یاد ہے یہ بھی حسن ان مجالس کا ہے کہ ہم جس سورے کو سال ہائے سال سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم ہمارے بڑے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سورہ شاید وہ پہلا اور واحد سورہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لٹا کر سکھاتی ہیں ہمیں اگر پہلا سبق کوئی دیا جاتا ہے تو ان پہلے سبقوں میں پہلے درسوں میں سے ایک درس سورہِ الْحَمْدِ کی تلاوت اور اس کا حفظ کرنا ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے سورہِ مبارکِ الْحَمْدِ یاد نہ ہو اور اس سورے کو قصرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور اس سورے کے بہت سارے نام ہیں جو پچھلے سالوں میں بیان ہو چکی ہے یہ گفتگو ہو چکی ہے یہ سورہ سات آیات پر مشتمل ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا ایک دعایہ کلمہ ہے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک دعایہ کلمہ ہے وہ بسم اللہ سے پہلے نہیں جزو بسم اللہ اور جزو سورہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہمیشہ پڑھنے سے پہلے قرآن کو ہمیشہ پڑھنے سے پہلے اس کا دہرانہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ اہلِ دقت اور اہلِ عرفان کا کہنا یہ ہے کہ جب تو اللہ سے بات کرو تو اللہ سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے خطاب کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنے سے پہلے شیطان سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کا بھی یاد رکھو کہ اس سے بچنا ہے اس لیے کہ اگر شیطان سے نہیں بچ پائیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی یاد میں بھی نہیں جانے دے گا اللہ کے ذکر سے بھی ہمیں منفر اور مزین نہیں ہونے دے گا اس نے قسم کھائی بھی ہے قسم خوردہ دشمن ہے ہمارا صلوات پڑھنے درہا محمد اللہ اور بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے چہردہ معصومین آئیمہ اہلِ بیت اس کے بارے میں دوست نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی طرف جا سکوں میں بہکاؤں گا سب کو اللہ المخلصین مگر مخلصین کو بہکانا میرے بس کی بات نہیں ہے اور مخلصین اور مخلصین میں فرق ہے مخلص خود کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے مخلص ہونا کتنا مشکل کام ہے لیکن مخلص اس خانوادے کو اور اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے ایک سلوات پڑھنے تمہیں ایک حدیث سنو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے ہیں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے کے کھلنے پر بچہ برامہ دعا بچہ باہر آیا بچہ گھر سے نہیں کرنا تھا اس نے حضرت کا عدب کیا حضرت کو سلام کیا تو حضرت نے اس کا نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے ما اسمک کہنے لگا محمد حضرت نے فرمایا ما یکنبے تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے نام اور ہوتا ہے بعض اوقات پکارا جاتا ہے کسی اور نام مکننا تمہاری کنیت کیا ہے تمہارا نام محمد ہے پکارتے کس نام سے ہیں کہنے لگا علی نام محمد ہے مجھے پکارتے علی سے ہیں حضرت نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا محمد اور علی زیادہ بولا کرو شیطان ان ناموں سے ڈرتا ہے جب سرکار دو جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی مولا علی کا فرمان نحجل بلاغہ کا تو حضرت فرماتے ہیں کہ سمیت رن نتن ہینا ندل الوحی میں علی سنتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی چیخنے کی آواز میں ایک رونے کی آواز سنتا تھا جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی میں نے ایک دن سرکار سے پوچھ لیا یا رسول اللہ مہا دہ رن نا یہ کون روتا ہے جب آپ پر فرشتہ آتا ہے تو یہ روتا کون ہے چیختا کون ہے حضرت فرمائے حاضر شیطان یہ شیطان ہے جب مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے تو یہ روتا ہے یہ چلاتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے اور علی تم اس آواز کو سن لیتے ہو جیسے تم فرشتے کی آواز کو سن لیتے ہو اور یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے اب مولا نبی کا جملہ جو مولا علی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اللہ نا لبی عبادی فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو سلوات پڑھیں گے محمد و عالمان تو شیطان اس کی پناہ اس سے بچنا وہاں تو وہ مخلص ہیں اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو ان کمسن ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا اسے اور روشن ہو جائے بات کہ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے ایک اس میں فائل ہے ایک اس میں مفہول ہے ایک مخلص جو خود کو مخلص بنائے جو خود کو خالص بنائے جو خود کو ستھرہ بنائے جو خود کو صاف کر لے وہ ہے مخلص مخلص وہ ہے جسے اللہ صاف بنا کر بھیجے مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو صحیح بنائے مخلص وہ ہے جسے اللہ صحیح بنا کر بھیجے یعنی کہہ دیا جائے کہ میں اور آپ مخلص ہو سکتے ہیں مگر مخلص وہی ہیں جو کبھی نبی کہلاتے ہیں کبھی رسول کہلاتے ہیں کبھی امام کہلاتے ہیں کبھی اہلِ بیت کہلت یہ مخلصین ہیں مخلصین کو شیطان نہیں بیکا سکتا اس کا زور نہیں چلتا ان کے اوپر بلکہ میں نے تو روایت سنا دی کہ ان کے نام سے وہ گریز کرتا ہے ان کے نام سے بھاگتا ہے اب اگر صبح صبح کا وقت ہے کسی کی طبیعت پر گرانی نہ ہے تو ایک جملہ کہوں اگر شیطان محمد اور علی کے نام سے گھبراتا ہے تو جو بھی گھبراتا ہے وہ مزاج میں شیطان ہے ولنتر صلوات عدیہ کریں گے سورہ مبارکہ الحمد کی بسم اللہ کے ساتھ ساتھ آیتیں ساتھوں آیتیں ساتھ مختلف سماجی پیغامات دے رہی ہیں معاشرتی سماجی پیغامات ان سات آیتوں سے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اب یہ باقی کئی معنی لکھے گئے ہیں جو پچھلے سالوں میں بیان ہو چکے ہیں میں اسے تقرار کر کے آپ کا وقت نہیں روں گا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں کیا شروع یہ بسم اللہ سورہ الحمد کا ہی حصہ ہے یا نہیں بسم اللہ ہر جگہ پڑھنے کا ہے تمام سوروں کا جز بھی بسم اللہ ہے میرے ہر کام میں بھی بسم اللہ معصوم فرماتے ہیں ہر وہ کام کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہوا آپ تر وہ دم بریدہ ہے نہ تمام ہے نہ مکمل ہے اس میں برکت نہیں ہے حتی سرکار نے فرمایا کہ اگر قلم ہاتھ سے چھڑ جائے اور اسے اٹھانے لگو تو بسم اللہ کہہ کے اٹھاؤ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ لکھنا چاہتے ہو ایک جملہ لکھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر جملہ لکھو یعنی اپنے ہر کام پر مہر لگا دو کہ تم اللہ والے ہو جی اس مائک پر ایک مہر لگی بھی ہے ان مائکوں پر بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو کوئی مہرے لگی بھی ہوں گی بڑی کمکامیاب کمپنیاں مشہور ہو جانے کے بعد بھی یہ کام نہیں چھوڑتی وہ ضرور اپنی مہر لگاتی ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ بنا کہاں سے یہ آیا کہاں سے اس کا مالک کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو کس سے بات کرنی ہے یہ کس کی مسنوع ہے ہر مسنوع پر ایک تھپا لگا با ہوتا ہے ایک مہر لگی بھی ہوتی ہے اس تھپے سے اس مہر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سانے کون ہے تمہیں بھی کسی نے بنایا ہے اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے تو ہم اپنے کام پر بسم اللہ کی مہر لگائیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ اللہ ہمارا خالق ہے ہمارے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم نے فرما دیا کہ اگر تم نے بسم اللہ کے بغیر کام شروع کیا تو تمہارا کام میں برکت نہیں ہوگی تمہارا کام نا تمام رہے گا خود اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سماجی پیغام ہے پیغامات تو جب پڑھیں گے جب دیکھیں گے ہر دفعہ دیکھیں گے تو ایک نیا پیغام اس سے ہمیں نصیب ہوگا مگر اس وقت میرے مضمون میں جو سماجی پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے خالق اور اپنے سانے کو یاد رکھو جو لوگ اپنے بنانے والے کو پالنے والے کو کھلانے والے کو خلق کرنے والے کو یاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ توقع نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی شکریہ آدھا کرے گا یہ نظام ہے یہ نظام ہے کہ جو میں کروں گا وہ میرے ساتھ ہوگا اور میں اچھا کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا میں برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کا عیب دیکھنے کے لیے تو بڑی آنکھیں رکھتا ہے مگر اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے چندی آنکھیں بھی نہیں رکھتا وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے اندر کیا ہے ہمیشہ فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے تم کیا کر رہے ہو یہ شہر کے جو حالات ہیں خاص طور پر اور عام طور پر پورے ملک کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر دو تین دن سے گفتگو ہو رہی ہے ہاشیے کی گفتگو مجال اس کے بعد اور مجال اس کے درمیان جو ہاشیے میں گفتگو ہوتی ہے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے جی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں کیسا ہوں اور ہر شخص جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی سوچے گا اور مطمئن ہو جائے کوئی گلا کسی سے نہیں کوئی شکوا کسی سے نہیں فلاں نے یہ نہیں کیا نہیں میں نے یہ کر دیا میں مطمئن ہوں بس ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور صرف وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے اللہ رحمان الرحیم لہذا مجھے بھی دوسروں کے حوالے سے اپنے متعلقین کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ رب العالمین عیسیٰ کریمہ کا سماجی پیغام یہ ہے کہ اپنی سوچ کو وسیع کرو اپنی فکر کو اونچا کرو اپنی دید روشن کرو اپنی نگاہیں دور تک لے کر جاؤ ست ہی سوچ رکھنے والے تنگ نظری کا شکار محدود سوچنے والے بڑے لوگ نہیں ہوتے جو بڑا نہیں ہے وہ کسی کو بڑا بھی نہیں بنا سکتا الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کے لئے جو عالمین کا رب ہے سوچ بڑی کرو عالمین سے جڑو نکلو اپنی کوچوں سے ارگلیوں سے اپنی محدودیتوں کو ختم کرو اپنی تنگ نظریوں کو ختم کرو عالمین کی سوچو اللہ ہمیں عالمین کی سوچنے کی دعوت دے رہا ہے ہماری فکر عالمین سے متعلق بنا رہا ہے ہم گھٹنوں کا شکار ہیں اور گھٹن در گھٹن تنگ نظری دنگ در تنگ نظری یعنی ختم ہو کر نہیں دے رہی ہے بیماری ہمارے سماج سے میں آپ کے توسع سے عمومی گفتو کو کر رہا ہوں آپ اپنی تبیوتوں پہ گرانی نہ لائیے گا کوئی سبق نہیں سنا رہا کوئی میں آپ کو درس نہیں دے رہا تنگ نظریوں کو ختم کرنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین صبح شام پڑھنے والو الحمدللہ رب العالمین تمہاری سوچ کیسے تنگ ہو سکتی ہے کوتا ہو سکتی ہے سوچ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے جب محمد حنفیہ کو بلایا میرے مولا علی نے بعض باتیں ہماری گفتگو میں ہر دن کی مجلس میں ایک دو باتیں تقراری ہو سکتی ہیں محمد جاؤ اس موٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ حودج گرے تو جنگ تھنڈی پڑے جنگ جمل ہے جنگ تھنڈی نہیں پڑ رہی تین ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے تھے اس وقت وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی حضرتیں فرمایا محمد اپنے بیٹے سے جاؤ اس موٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ اس کے گھٹنے کٹیں گے تو یہ حودج گرے گی جنگ تھنڈی پڑے گی مگر سنو جب میدان میں اترو تو تین اصول اپنی زندگی کے لیے ہر میدان کے لیے تین اصول اپنی زندگی کا حصہ بنالو اس میدان جہاد میں بھی ان اصولوں پر کار فرما رہنا سب سے پہلا اصل اصول مولا علی دے رہے ہیں نحج البلاغہ پڑا ہوں اندور الاخصال قوم اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا جن کی نگاہیں کوتا ہوتی ہیں جو آگے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چھوٹی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں آخری دستے کو دیکھنا کہ مجھے وہاں جانا ہے آگے والوں کو خود کاٹتے ہوئے چلے جاؤ گے اور اگر تم آگے ہی کے دستوں میں الہج گئے تو دوسرا مرحلہ تمہارے لیے دوسرا دستہ مشکل مرحلہ ہو جائے گا یہ اپنی سوچ بناو کہ تمہیں بڑی چیز حاصل کرنی ہے ہمچی چیز حاصل کرنی ہے اللہ مجلسی نے اپنے بیٹے مجلسی سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو کہنے لگا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں فرمان لگے کچھ بھی نہیں بنو گے میں نے سوچا تھا ابو بصیر بنوں گا مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں سوچ تو اونچا کرو بلند کرو اپنی سوچ کو تو بلند کرو زیادہ سوچو کہاں جانا ہے کیا پڑھنا ہے میں اپنے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اللہ پہ توقع کریں مالدین کے پاس اگر وسائل نہیں ہے کوئی بات نہیں اللہ کہیں نہ کہیں سے وسائل فرام کرے گا سوچ اونچی کریں اور قید قدم ایک تدول الجبال ولا تدل اے محمد جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ بہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ اللہ اکبر یہ سوچ کا وسیع ہونا سوچ کا مضبوط ہونا توانائیوں کا بھرکور ہونا اور محمد جب یہ دو اصول کہ اپنے پیروں کو زمین میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط گاڑ کر رکھو گے اور آخری دستے پر نگاہ رکھو گے تو پھر کامیابی تو تمہارا مقدر ہے یہ تو آٹومیٹک مسئلہ ہے خود بخود کا مسئلہ ہے یہ تو ہونا ہی ہے جب یہ دو چیزیں تم اپنا لوگے تو یہ ہونا ہے میں ان جوانوں سے ارز کرنا ہوں تم دو دفعہ اگر پیپروں میں فیل ہوئے کوئی بات نہیں تیسری مرتبہ پھر تو ہوگے پیپر دو دفعہ انٹریوز میں اگر کناہ کام رہے ہو کوئی بات نہیں پھر محنت کروگے ہار ماننا علی والوں کی نشانی نہیں ہے میدان سے بھاگنا ہیدریوں کی علامت نہیں ہے وہ میدان جنگ کا میدان ہو وہ تعلیم کا میدان ہو وہ روزگار کی تلاش کا میدان ہو سلوات پڑھنے محمد و آرے اور پھر جب دونوں اصولوں کو اپنا لوگے تو پھر تمہارا مقدر کامیابی ہے اور جب کامیاب لوٹوگے تو لوگ آفرین بولیں گے مرحبہ کہیں گے شاواش کہیں گے ہمارے معاشرے میں گلے میں ہار پھول ڈالے جاتے ہیں گلدستے پیش کیے جاتے ہیں پتیوں سے اور پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے ایسی کیفیت میں انسان کا نفس اسے تنگ کرتا ہے جب انسان کسی کامیابی کے بعد لوٹتا ہے نا تو اندر سے آواز آتی ہے میں کچھ ہو گیا ہوں میں کچھ ہوں والا علی نے فوراں فرمایا جب کامیاب لوٹو اور لوگ تعریفیں کریں تو خبردار اپنے دماغ میں خطور نہ آنے دینا یہ خیال نہ آنے دینا کہ تم کچھ ہو گئے ہو وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ جان لو کامیابی اللہ نے دلوائی ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی عزیزانِ گرامی الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہماری سوچ کو وسیع کر رہی ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ ہمیں اس رب سے جوڑ رہی ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے اپنے اندر اس صفت کو لانا ہوگا تم بھی معاف کر کے دکھاؤ تم بھی کسی پہ کرم کر کے دکھاؤ کس پہ رحم کر کے دکھاؤ تمہارے سامنے جب تمہارا مجرم آ جائے جس کو تم کچھ کہہ سکتے اور کر سکتے ہو تو اسے معاف کر کے دکھاؤ رحمان اور رحیم کو پکارنے والے کیسے رحمان نہیں ہیں رحمان اور رحیم کو پکارنے والے کیسے معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے معاف کرنے کی صلاحیت ایجاد کرو یہ آیت کریمہ جو آپ نے اور میں نے بارہا پڑھی اور سنی ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا لَا اَنفُسَئِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا اے میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتیاں کی جنہوں نے گناہ کیا ہے لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو بعد والا جو فقرہ ہے آیت کا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے آیت کریمہ کے اس فقرے کے اوپر بحث ہے اہلِ عرفان میں اہلِ علم میں علماء میں فقہہ میں کہ یہ آیت کریمہ جو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو کیا مطلب ہے میں نے جو بندوں کے گناہ کیے ہیں بندوں کے جرم کیے ہیں بندوں کے حقوق میں نے اپنی گردن پر لیے ہیں تو اللہ کیا حقوق و لباد بھی معاف کر دے گا آیت تو متلق ہے تو کہا گیا کہ نہیں یہ آیت مطلق ہے دوسری آیات مقیت کر رہی ہیں اس کو بعض لوگوں نے دوسری آیات جو مقیت کر رہی ہیں سے ان سے اس آیت کو ملا کر سمجھائے کہ نہیں حقوق و لباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا اللہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں مافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا جو اللہ کے حقوق ہیں لیکن عرفاء کا کہنا کچھ اور ہے رفعہ کہتے ہیں نہیں اللہ حقوق اللہ بات کو بھی معاف کر دے گا یہ کیسے ہوگا یہ کہاں سے یہ کیسے ممکن ہے یہ تو ہم نے نہیں سنا آج تک یہ تو بیان نہیں ہوا کبھی کہ اللہ حقوق اللہ بات کو بھی معاف کر دے گا اور رفعہ کا کہنا یہ ہے کہ ان بندوں کے ذہنوں میں معافی کا جذبہ اللہ ڈالے گا سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالم اور وہ جذبہ کیسے آئے گا میرے اور آپ کے ذہن میں کہ ہم اپنے گناہگاروں کو معاف کر دیں جنہوں نے ہمارے گناہ کی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ہم انہیں کیسے معاف کر دیں کیوں معاف کر دیں وہ جذبہ اللہ اس انداز سے عطا کرتا ہے حدیثِ قدسی میں ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے اگر تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے تجھے توقع کیوں ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا میں تجھے جب معاف کروں گا جب تو بھی معاف کرنے والا تو بن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ آئے کریمہ ایک اور سماجی پیغام ہمیں دے رہی ہے اپنے مال اور اپنے منال کو اپنے اموال کو اپنی جائدادوں کو آخرت کے ساتھ جھڑو مالک اور یوم الدین ملکیت اور قیامت مال اور قیامت دولت اور قیامت یہ پیسہ اگر قیامت کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ پیسہ کوئی چھین نہیں سکے گا یہ پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا یہ پیسہ کبھی غصبی نہیں ہوگا یہ پیسہ کسی کا حقوق کسی کے حقوق کو غصب کر کے جمع نہیں کیا جائے گا بہنوں کا حق نہ دینے والے لوگ یہ کہہ کر ان کی جان نہیں چھٹے گی کہ اببہ نے جہز دے دیا تھا اببہ نے شادی کر دی تھی اب انہیں جائداد میں سے ہم کیوں دیں عزیزانِ گرامی ہم تو بات کر رہے ہیں کوئی غیر اگر ہمارا مال غصب کر لے تو ہم اسے کیسے لیں اور اسے کیسے معاف کریں یہاں تو معاملہ گھروں میں خراب ہے مسلح کتنی جگہ میں بشتا ہے تین فٹ ساڑھے تین فٹ کا مسلح ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کی چڑھائی اتنی سی جگہ اگر غصبی ہے تو اللہ دو رکت نماز قبول نہیں کرے گا اچھا کر سمحل کے میرا جملہ سنیں بعض دوست جب اللہ اپنی دو رکت نماز غصبی جگہ پر قبول نہیں کرے گا تو مولا حسین مجلس کیسے قبول کر لیں گے مولا ابباس نیاز کیسے قبول کر لیں گے غصبی جگہ پر پھر ان گھروں میں مجلس ہیں اور ان گھروں میں عزا خانے ان گھروں میں نیاز سب گھروں میں ہوتی ہیں بھئی حقوق دینے ہوں گے ہمیں اپنے مال کو آخرت کے ساتھ جڑنا ہے سماجی مسئلہ ہے پہلے ہی بہنوں کا اللہ نے حق کم رکھا ہے وہ آدھا بھی بھائی کھا جاتے ہیں بھائی جو کھاتے ہیں وہ ہی خفہ ہو اور ان کے خفہ ہونے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے پہلے ہی اللہ نے آدھا رکھا اببہ کے مال میں سے اور وہ بھی بھائی کہہ رہے ہیں جی ہم کیوں دیں نہیں راضی کریں ان بہنوں کو خاص طور پر حسین کے چاہنے والے اور زینب کے رونے والے امام حسین کے چاہنے والے اپنے مزاج سے اپنے گھروں سے اس بیماری کو ختم کریں یا تو مانگ لیں ان سے معافیاں مانگ لیں ان سے اجازتیں لے لیں بہنیں بڑی مہرمان ہوتی ہیں بہنیں بھائیوں کو بڑی مہرمان ہوتی ہیں ان کے ساتھ رافت ہو محبت ہو تو یہ درگزر کر دیتی ہیں مالکی یوم الدین یاک نعبدو و یاک نستعین یاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس میں سماجی پیغام یہ ہے کہ عبادت کو ایک جیسا ہونا چاہیے جب تک میرا معاشرہ کامیاب معاشرہ نہیں ہوگا جب سب آزانیں ایک جیسی نہیں ہوں گی جب سب نمازیں ایک جیسی نہیں ہوں گی جب حج ایک جیسا نہیں ہوگا اس وقت تک میرا معاشرہ آئیڈیل اور مثالی معاشرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت کی جو قیفیت اللہ قبول کرے گا ان سے ان کی عبادت کو ہم سے ہماری عبادت کو لیکن ہونا یہی ہے کامیاب معاشرہ جب ہی بنے گا جب ایک جیسی عبادت ہوگی اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سب ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو ہمیں انتظار کر رہے ہیں وہ ایک جیسی عبادت کا انتظار کر رہے ہیں ایہ کا نستائین اس ایہ کا نستائین ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین میں سماجی پیغام یہ ہے کہ تعون کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو ایک دوسرے کی مدد کرو تعون کرو نستائین جمعیں اہدن السرات المستقیم اللہ سے بڑی چیز مانگو چھوٹی چیز نہیں مانگو میں کربلہ مولا مشرف تھا مجھے ساتھ کچھ ظاہرین تھے کہنے لگے تحت قبہ امام غسین کی گمبت کے نیچے تین دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا مانگیں میں نے ایک جوان سے پوچھا تم کیا مانگو گے اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی میں نے کہا یہ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی دے دیتے یہاں کیوں آئے ہو یہ تو حضرت امام بری دے دیتے یہ تو شہباز خلندر دے دیتے یہاں کیوں آئے اتنی دور بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں جی ہمیں امام حسین کے گمبت کے نیچے بڑی چیزیں اہدنسترات المستقیم سیدھے رستہ مانگ لیا جائے پھر سارے مسئلے تو خود ہلیں بھئی سو مانگو نوے خود مل جائے گا تم چار پانچ چیز چھے آٹھ نو دس مانگ رہے ہو پھر سو تک پہنچنے میں پھر مانگو گئے پھر مانگو گئے پھر مانگو گئے ایک بڑی چیز مانگ لو جو سب کچھ ہو امام کا ظہور مانگ لو ساری الجھنے خود ہی دور ہو جائیں گے سلوات پڑھے محمد و آل عمد عزیزہ نگرامی یہ آئے کریم ابھی ہمیں ایک سماجی پیغام دے رہی ہے اہدنسترات المستقیم سرات اللہ دین آن عمت علیہم یہ کیا سماجی پیغام ہے ہمیں وہ سرستے پر قائم رکھ جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں آئیڈیل اسوائیت معاشرہ کامیاب نہیں چل سکتا گھر کامیاب نہیں چل سکتے جب تک کہ کوئی کسی کو بڑا نہ مانے اسوائیت کسی کو بڑا مانو بڑا ڈھونڈو انعام تالیہم انہیں ڈھونڈو جن پر نعمتیں آئی ہیں اور پھر قرآن بتا رہا ہے کن پر نعمتیں آئی ہیں نبیوں پر آئی ہیں شہدہ پر آئی ہیں سالحین پر آئی ہیں بڑے لوگوں کو ڈھونڈو کامیاب لوگوں کو تلاش کرو ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرو کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں جوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں بڑا بنائے کوئی کامیابی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں کہ جو خود چھوٹے لوگ ہوں جن کی فکر چھوٹی ہو جن کا کردار کمزور ہو اور جن کے معاملات اچھے نہ ہو اگر مجھے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے تو بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑے گا خبردار بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ مطلب اور میری یہ مراد نہیں ہے کہ جو پیسے میں بڑا ہو اس کے ساتھ بیٹھو تو بڑے ہو جاؤ گے عجیب اتفاق ہے مولا علی تو فرماتے ہیں جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو سروتمند لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورت نہیں کرنا مالک اس لیے کہ یہ اپنے پیسے کو بچانے کی پہلے بات کریں گے میدان میں اترنے کی بات میں بات کریں گے تو بات بڑے آدمی سے مراد پیسے والا آدمی نہیں ہے بڑے آدمی سے مراد بڑا آدمی بھائی بڑا آدمی فٹوں سے نہیں ناپا جاتا انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا بڑا آدمی کردار سے تولا جاتا ہے حلم اور بردباری سے ناپا جاتا ہے بڑے آدمی کا عنوان وہی ہے جو مولا امیر المؤمنین نے دیا ہے بڑی سوچ آفاقی فکر کردار کا بلند دوسروں کے لئے سوچنے والا من کانا خیر الناس یا رسول اللہ اچھا آدمی کون ہے بڑا آدمی کون ہے یہ نبی سے سوال ہو رہے ہیں نا یا رسول اللہ بڑا آدمی کون ہے فرمایا من کانا خیر الناس من کانا خیر الناس سب سے بڑا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لئے اچھا ہے کیا کسوٹک دیدی پیغمبر اکرم نے بڑا انسان کون ہے جو انسانوں کے لئے اچھا ہے جسے خبر ہی نہیں ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مسائل کیا ہیں مشکلات کیا ہیں وہ بڑا آدمی نہیں ہے جو ذات میں محدود رہے معاف کی جگہ کیونکہ مولا علی نے ان لوگوں کے لئے ایسی باتیں کیے نا تم مجھے دل کر رائے کرنو مولا فرماتے ہیں جو ذات میں محدود رہے اور مکڑی کی طرح جالہ بند بنا کے بنا بنا کر اسی میں مر جائے یہ بنا لوں وہ بنا لوں یہ لے لوں وہ لے لوں یہ چیز نہیں ہے وہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اور معلومہ مکڑی کے طرح جالہ تنتا رہا پھر مکڑی جالے میں ہی اپنے ہی جالے میں مرتی ہے یہ بڑا آدمی نہیں ہے خفا تو نہیں ہے ہاں بزرات اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ دین عنہ انتا لئیہم اسوائیت بڑے کو تلاش کریں ہم فطری طور پر دو چار جملے اور سن لیجئے ہم فطری طور پر اس باب میں اس باب میں دو تین جملے اور سن لیجئے ہم فطری طور پر اسوائیت کو تلاش کرتے ہیں آئیڈیل کسی کو مانتے ہیں بڑا کسی کو مانتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ جو اتفاق سے صبح کی مجلسوں میں نہیں ہے یہ انہی چوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو اببہ پہنے ہوئے تھے وہی پہن مانگتا ہے آپ سے جس سے آپ لکھ رہے تھے اسی کنگے سے کنگی کرتی ہے یہ بچی جس سے اممہ ابھی کنگی کر رہی تھی یہ ہر کام بڑے کو دیکھ کر آپ نے ایسا کیا ہے میں بھی ایسا کروں گی چادر بنواتی ہے جب اممہ کو دیکھتی ہے چادر پہن کے نماز پڑھنی ہے میرے لئے بھی چھوٹی سی چادر بنائی ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے بچہ اپنے مزاج کے ذریعے سے کہ میں کسی کو بڑا مانتا ہوں مجھے بڑا ماننا ہے یہ اور بات ہے یہ بڑا ہو کر کسی کو بڑا نہیں مانتا پھر کہتا ہے جی میں بڑا ہوں تو سن و سال سے کوئی بڑا نہیں ہوتا عزیز آنِ گرامی کردار سے علم سے تجربے سے انسان بڑے ہوتے ہیں تلاش کریں اسوائی اسوہ تلاش کریں اپنے لئے بڑا غیر المغضوب علیہم والدالین یہ آخری آیت بھی ہمیں سماجی پیغام دے رہی ہے وہ مردہ لوگ ہیں جو برے کو برا نہیں کہتے جو برائیوں سے نفرت نہیں کرتے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی سے نفرت کرے اور برے سے نفرت نہ ہو میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے جھوٹوں سے پیار ہو جائے گا میں غیبت سے نفرت کرتا ہوں کیسے ممکن ہے کہ جو دوسروں کی عبرو ریزیاں کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مزاق بناتے ہیں لوگوں کا ان سے مجھے پیار ہو جائے مجھے خود بخود غیبت کرنے والے سے نفرت ہوگی اس لئے غیبت سے مجھے نفرت ہے غیر المغضوب مغضوبوں سے بھی اور ظالین سے بھی نفرت دوری پرہیز بچنا یہ ایک سماجی مسئلہ ہے خدا کے لئے ان محفلوں سے اٹھ جائیں میرے جوان اور میرے بچے جن محفلوں میں غیبتیں ہوتی ہیں حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں آخری زمانہ ہے مجلسوں سے بچو مراد مجلسوں سے نشستوں سے بچو اس لئے کہ آج ہماری نشستیں ہماری مجلسیں ہماری ملاقاتیں زیادہ تر غیبتوں پر مشتملیں سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اس کی جس نے غیبت کی ہوتی ہے گلہ اللہ سے کر رہا ہوں میں شکوہ اللہ سے ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی میں تو کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہوں سامنے چاپلوسی کرتا ہوں پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہوں سبحان اللہ جرت ہوتی تو سامنے بولتا جو بات میں پیٹ پیچھے کر رہا تھا مرد ہو تو سامنے بات کرو یہ کسی کے اٹھ جانے پر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ اس لئے کہ وہ نہیں ہے نہیں ہے یعنی مردار ہے یعنی مردہ ہے وہ دفعہ نہیں کر سکتا مردہ کیا ہوتا ہے دفعہ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا پڑا ہوا ہے ایسے وہ نہیں ہیں جو غیبت میں ہیں جو نہیں ہیں اس وقت مہا موجود نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ جواب نہیں دے سکتا دفعہ نہیں کر سکتا تم کیا پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ ماہ مبارک رمضان میں ایک صحابی سرکار دو جہاں کی خدمت میں آیا تو ایک دوسرے صحابی کی اس نے غیبت کی حضرت نے فرمایا تم پانی پیلو کہلائے یا رسول اللہ روزے سے ہوں حضرت نے فرمایا روزہ تو کھل گیا تمہارا تم نے ابھی جو غیبت کی ہے روزہ تمہارا ٹھوٹ گیا برے کو برا کہنا ہے برے کو برا ماننا ہے اور برے سے بچنا ہے نہیں بیٹھے ہیں بہت اثر ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے کا بڑا اثر ہے ہمارے اوپر اثر آنے لگتا ہے بزرگوں کو یاد ہوں گے مفتی انہائت علی شاہ صاحب بزرگ ملتان میں مقیم رہے خیر پور میں میں وہ مفتی تھے وہ ریاست کے زمانے میں اسلام صاحب کو یاد ہے اچھی طرح میں ان کا سرائی کی لہجے اردو وہ سرائی کی لہجے میں بولتے تھے تھے بھی وہ شاید بکھر کی طرف کے تھے اسالتاں تو جب قمدشیف لے کر آئے تو وہ ایک مہینہ مہا رہے تو مجھ پر انہوں نے شفقت فرمائی وہ خیر پور کے رشتے سے اور تو مجھے اپنے ساتھ رکھا حضرت آیت اللہ گل پائے گانی کہ وہ وکیل مطلب تھے اور دونوں جب برابر میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو ایسا لگ رہا تھے جیسے سگے بھائیوں بلکل وہ گورے زیادہ تھے ان کا رنگ ذرا دبا ہوا تھا باقی جو ان کی شکل کا اور ان کے شیرہ اور ڈاڑی اور ان کا لباس اور ان کا امامہ دونوں کا ایک جیسا حضرت آیت اللہ محمد رضا گل پائے گانی حضرت آیت اللہ حضرت مولانا مفتین آیت علی شاہ صاحب پروفیسر علی رضا شاہ صاحب کے والد تو مرہوم و مغفور وہ سرائی کی زبان میں اردو یعنی لہجہ ان کا سرائی کی تھا آپ یقین جانئے دو مہینے تک میرے لہجے میں سرائی کی لہجہ آ گیا وہ سے لوگ کہہ رہے تھے تم کہیں پنجاب میں رہتے ہو کہیں ملدان میں رہتے ہو تمہارے لہجے میں وہ لٹک آ رہی ہے سرائی کیوں والی غالب تانگے میں بیٹھے سلوات پرندر محمد و عالمان بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہاں جانا ہے انہوں نے کہا جی فلا جگہ اتار دو مجھے دہلی کی بات تو آ دے رستے میں کہہ لیں کہ مجھے اتار دو میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تانگے والے سے کہا جگہ جی وہ تو منزل نہیں آئی ابھی وہ جگہ ہی نہیں آئی جہاں آپ کو پوچھانا کہاں نہیں وہاں تک میری اڑڈو خراب ہو جائے گی میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا میری اڑڈو خراب ہو جائے گا اتنا اثر ہوتا ہے انسان کی حفاغ یعنی لہجے چڑھ جاتے ہیں الفاظ کا اثر ہم پر ہونے لگتا ہے تو پھر گناہوں کا اثر کیسے نہیں ہوگا برائیوں کا اثر ہم پر کیسے نہیں آئے گا سوچیں کہ اس کے ساتھ مجھے نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے میں اسے لڑا نہیں سکتا جگڑا ہو جائے گا فساد پھیل جائے گا لیکن اس سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کریں میرے جوان اور کم سنسا تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ دین آن عمت علیہم غیر المغضوب علیہم والعظوالیم بات آگے بڑھے گی کہ یہ سات آیتیں جنت کے دروازوں کو کھولتی ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کرتی ہیں اور لفظ اللہ پر بھی آعوذ باللہ من الشید پانی الوجیم غور کرنا ہے کہ اس سورے کے بہت سے مطالب بہرحال مجالس کے تقاضے ہیں اور ممبر کا کچھ تقاضہ ہے اور مجالس کا کچھ ہم سے مطالبہ ہے مجھے ایک دفعہ پھر درگزر فرمائیں گے اگر کسی کے لیے کوئی بات ناگوار گتری ہو کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں غیر المغدوب جب ہم کربلا کی داستان سنتے ہیں تو جہاں حسین ابن علی کا کربلا میں گھوڑے سے گرنا ہمیں یاد آتا ہے وہاں ان صفاق ان قسی القلب ان حیوان اور بلکہ ان کو حیوان کہنا اور جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسے کیوں ہو گئے تھے ایسے کیسے ہو گئے تھے جتنے بھی قاتلانے امام حسین ہیں اچھا یہ لفظ بھی رونے کے لیے بڑا رفظ ہے حسین کو ایک آدمی نے نہیں مارا ہے امام کے گلے کو جدہ کرنے والا ایک ہے امام کے گلو مبارک پر خنجر سلانے والا ایک ہے تب ہی امام جب بھی کوئی قریب آ کر حضرت کو تکلیف پہنچاتا تھا تو حضرت اسے غور سے دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے وہ جب نام بتاتا تھا تو حضرت اس کو اس کا جواب نہیں دیتے تھے لیکن جیسے شمر نے کہا نا میں شمر ابنی زجل جوشن ہوں حضرت ارمائے ہاں میرے نانا نے بتایا تھا تو مجھے مارے گا برس کے نشان ہوں گے تیرے چہرے پر امام حسین کو ایک آدمی نے نہیں مارا ہے بھئی حرملہ نے وہ تیر مارا نا عجرکم اللہ عجرکم اللہ تین محرم ہیں مجھے مسائب کا دورانیہ زیادہ رکھنے کا خود سے میرا مجھے احساس ہے امام گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے میرا کوئی بڑا میرا کوئی بزرگ اگر چلتے ہیں میں لڑکھڑائے جی اس کا پیر کہیں پڑھ رہا ہو اور وہ جا کہیں اور رہا ہو تم آگے بڑھ کے سہارا دیتے ہیں نا میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں ابھی اگر میں اس ممبر سے گر جاؤں تو کوئی وہاں سے بڑھ کے سہارا دے گا کوئی وہاں سے پوچھے گا مولانا کیا ہوا چوڑ تو نہیں لگی حسین گر گئے گھوڑے سے حسین گر گئے کسی نے پڑھ کر سہارا نہیں دیا اتنی تنہائی اتنی غربت حتی جب گرنے لگے ہیں امام حسین گھوڑے سے کوئی سہارا تو دے نہیں رہا تھا سب گرانا چاہ رہے تھے نا مظلومیت اور حسین کی تنہائی دیکھئے کہ گھوڑے سے کہہ رہے ہیں گھوڑنے ٹیک دے اے زلجنہ میں زمین کربلا کی طرف آ رہا ہوں وہ اپنے گھوڑنے ٹیک دے اور گھوڑے نے اپنے گھوڑنے ٹیکے ہیں تاکہ حسین زمین کی طرف آئیں غیر المغدوب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا فرزند زہرہ ہزاروں کے ہزاروں قاتلوں کے درمیان جی ایسے میں جب انسان ساتھ نہیں دے رہے تھے تو یہ جو جانور تھا جسے حسین کا گھوڑا زلجنہ کہتے ہیں یہ امام کے گرچکر کٹ رہا تھا یہ اپنے پیروں سے اپنی لگتوں سے سپاہیوں کو دور ہٹا رہا تھا ادھر امر ساتھ کی آواز بلند ہوئی خبردار کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے اور جملہ سنیں گے کیا کہا کہنے لگا میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے عجر و کمل اللہ اسے پکڑ کر لاؤ میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا حق ہے نا کہ ہم یہ سوال کریں تجھے یہ یاد ہے کہ نبی اس پہ بیٹھے تھے تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ حسین نبی پر بیٹھے تھے عجر و کمل اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس بیان کو مکمل کر دوں سپاہی آگے بڑے زلجنہ کو پکڑنے کے لیے مگر عزاداروں سنیں گے کسی بھی سپاہی کو اس نے خریب نہ آنے دیا مقتل میں لکھا ہے بڑے موتبر اور بڑی شخصیات نے لکھا ہے کہ اس نے اسی سپاہیوں کو زخمی کیا ہے لوگ ڈر رہے تھے اس کے خریب آتے ہو گئے تو آواز دی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے تو جب سپاہی دور ہٹنے لگے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا اسے اندازہ ہوا کہ اپنی حفاظت میں یہ حسین سے دور ہو گیا ہے اپنے آپ کو بچانے میں یہ امام حسین سے دور ہو گیا ہے سنیں گے تو پہلے تو اس نے زمین پر ایسے پیر مارے جیزے ماتم کر رہا حضرت آیت اللہ رسولی محلاتین ہے زندگانی امام حسین میں جملوں کو لکھا ہے جب اس نے دیکھا نا حسین دور ہے تو پیر زمین پر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو اور پھر ایسے دوڑا ہے کہ جیسے کوئی کھوئی بھی چیز مل رہی ہو اور جب پہنچا ہے تو ازادار ہو اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی اللہ آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے ہے تو تین محرم مگر میں نے ایک بیان شروع کیا اس روایت کو سن لیجئے جب یہ پہنچا نا تو اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی لاشیں بکھرے ہوئے تھے حسین ابن علی کا گلوے مبارک کاٹ لیا گیا تھا اب یہ لاشوں کے درمیان کھڑا تھا سنیں گے ہر لاشے کو سونگتا تھا ایک لاشے کو سونگتا تھا آگے بڑھتا تھا لاشے کو سونگتا تھا آگے بڑھتا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول ڈھونڈ رہا ہو اور سونگتا سونگتا اسی لاشے پر پہنچا جو حسین کا لاشہ تھا امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور پھر گلے سے ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے جانور زباہ ہوتا ہے تو نڑکھڑے سے آواز نکلتی ہے جسے لکھا ہے حضرت آیت اللہ نصر رسولی محلاتین ہے کہ یہ نوحہ پڑھ رہا تھا حسین کا اور پھر دائیں بائیں دیکھتا رہا اسے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ جا کر بتاؤں تو صحیح حسین مارے گئے عزدارو یہ دوڑا ہے خیمگاہ کی طرف عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ نے بہت سنا بہت دیکھا کہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں باپ بھی بیٹیوں کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں حکم بھی یہی ہے کہ گھر میں جاؤ تو پہلے بیٹی سے بات کرو میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا زلجنہ جب پہنچا ہے نا خیمگاہ کے قریب تو ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے اس خیمے میں سکینہ نہیں ہے اس خیمے میں ہوں گی یہ اسی خیمے کے قریب جا کے گھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی اس نے پیر مارنا شروع کیے بی بی کا آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے کتنی جلدی سکینہ باہر آئی ہوں گی اور کیا گزری ہوگی جب خالی گھوڑا دیکھا ہوگا قربان جائیں سمجھداریاں قربان جائیں مارے فت جناب سکینہ پر انتہائی وقار کے ساتھ خدم اٹھائے گھوڑے کے قریب آکے کھڑی ہوئیں گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا گردن جھکائے کھڑائے گھوڑا اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اتنا بتا دے پانی پھلا کر مارا عجر کمل اللہ وَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ وَلَا خُرْتَ اللَّهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا لَوْا خَلَهُمْ يَا اللَّهِ اِن عوازُوْتَ رحمت نادر فرمانَ رونے والوں کی توفیقات میں زافر ماری عقبت بخیر فرمان ناظرین کے مرہومین کی مغفرت فرمان خاص طور پر سید علی متقی جعفری کے درجات کو بلند فرمان امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان مزید ایک سورہ فاتحہ مرم مخفور حاظرینِ مجلس کے مرہومین بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم